نبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید دنساری گجرات میں بارش کا آپ پاتکال چل رہا ہے ریکارڈ بارش سے گجرات کے ستائیس زلوں میں موصف ویبھاگ نے ریڈ ایلرڈ جاری کر دیا ہے پہلے سے ارتالیس گھنٹے کی موصلہ دھار بارش نے گجرات کے کئی زلوں میں بارد جیسی استثیتی بنا دی اور اب موصف ویبھاگ نے اٹھائیس اور انتیس اگست کے لیے ریڈ ایلرڈ جاری کر دیا ہے گجرات کے ادھکتر ڈیم اور فلو ہو چکے ہیں ندیہ خطرے کے نشان کو پار کر تباہی مچا رہی ہیں ریائشی علاقے ٹابو میں تبدیل ہو چکے ہیں یہ آپ میرے سامنے یہاں پر دیکھ رہے ہیں بلکل اس طرح سے موصلہ دھار بارش کے بعد کئی کئی فیٹ تک پانی بھر گیا ہے لوگوں کو اپنے گھروں میں رہنے کو پانی نے قید کر دیا ہے یا تایا تھپ ہو گیا ہے ندی نالے اوفان پر ہیں لوگ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں گجرات پر اسمانی آفت کہہر بن کا ٹوٹی جامنگر سے جونہ گر تا بڑودرہ سے پناس کا اٹھا تا اور اراولی سے احمد آباد تک پانی کا پرکوب دکھ رہا ہے جامنگر میں ڈرون کیمرے نے بار کی وناش لیلا کو قید کر دی دیکھئے پورا شہر کیسے ٹاپو میں تبدیل ہو گیا ہر طرف سڑکوں پر سیلاب اور گلیوں میں مانو ندیوں نے گھس پیٹ کر دی پوش علاقے میں رہنے والے لوگ بھی پانی بھرنے سے پریشان دیکھے دیکھئے کیسے سیلاب کے بیچ کھڑی یہ بائیک اور سکوٹیے قریب قریب ڈوب چکی ہے چاروں طرف پانی ہی پانی دکھ رہا ہے جس سے لوگ اپنے گھروں میں قید رہنے کیلئے مجبور ہو گئے مجھلہ دھار بارش کی وجہ سے شمشان گھار تک میں پانی بھر گئے جامنگر کے جتنے بھی روڑ ہے جو مین روڑ ہے جہر کے مین روڑ ہے وہاں بھر بھر کے پانی بھرا ہوا ہے لوگوں کو یاتا یات میں بھی مشکلیں آ رہی ہیں حالات جامنگر کے یہ ہے کہ جامنگر کا شمشان گھر ہے وہاں بھی پانی کا اثر ہوا ہے شمشان گھر جو ہے اس میں بھی پانی بارکا آ چکا ہے یعنی لوگوں کی انتیم ویدیاں بھی ابھی حال جامنگر میں بند کردی گئی ہے کیونکہ جامنگر کا شمشان گھر بھی پانی کے اندر گھرکا ہو چکا ہے لوگ یہاں جامنگر کے شمشان گھر کے ویٹنگ میں اپنے پریوار جنوں کو لے کر کھڑے ہیں برودرہ میں بھی بارش مشکلیں لے کر آئی جن سڑکوں پر گاڑیا فرارٹا بھڑتی تھی آج وہاں کئی فیٹ پانی بھرا ہے دیکھیں آج تک سمواداتا آتول تیواری بھی کمر تک پانی میں کھڑی ہو کر ریپورٹنگ کر رہی ہرنی سما لنک روڈ پر میری موجودگی ہے اور یہ پورا روڈ جو ہے وہ جلمگن ہے اور اسی پرکار کی ستیتی گجرات کے دکشنی حصے میں یعنی کی ولساڑ ہو تاپی ہو نوساری ہو سورت ہو وہاں دیکھنے کو مل رہی ہے ساتھی میں گجرات کے مدیہ ہصے بروڑا ہو چاہے نرمدہ ہو کھیڑا ہو آنند ہو چاہے کل کی احمدہ بات کی ستیتی رہی ہو اسی پرکار کی ستیتی دیکھنے کو بھی مل رہی ہے اور سوراستر کی بھی بات کریں تو سوراستر کا بھی اگر گر سومنات کی بات کریں چاہے دوارکا کی بات کر لیں چاہے راجکوٹ کی بات کر لیں اسی پرکار کی ستیتی دیکھنے کو مل رہی ہے جس پرکار سے موسم ویباغ نے بھی چیتاونی بھی پورے گجرات میں ریڈ الڈ جاری کیا ہوا تھا آج کے بھی دن اسی پرکار کی ستیتی ہے اور سامانی جن جیون کس طرح سے است ویست پڑا ہوا ہے آپ یہ درش دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ہرنی سما لنک روڈ جہاں پہ ستھانیے لوگ بہت بڑی سنکھیا میں یہاں پہ رہتے ہیں لیکن جل بھراؤ کی ستیتی ایسی ہے کہ فائر بریگیٹ کی گاڑی باہر کی طرف ایک کھڑی رکھ دی گئی ہے اور وہاں پہ بھی بڑی سنکھیا میں جو لوگ ہیں ان کی موجودگی دیکھی جا رہی ہے بڑودرہ میں 48 گھنٹے سے زودار بارش نے شہر کی رفتار پر بریک لگا دیا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کسی طرح سلاب کے ستم سے بس رہت مل جائے پہلے شروع تو اتنا زیادہ کچھ پانی نہیں تھا ابھی بڑھتے جا رہا ہے پانی جی آجوا سے پانی چھوڑا ہے تو پانی بڑھتا ہے ابھی جو باہریس چالو رہے گا تو پانی جلدی نہیں اترے باقی باہریس بند ہو گیا تو پانی سام تک اتر جائے گا زیادہ پانی آیا ہے ہر سال پانی وشوامیتری کے اوپر نہیں ہوتا ہے پچھلی بار 2019 میں پانی آیا تھا وشوامیتری کے بعد تب خالی بریج کرنا پڑا تھا اس بار جو پانی ہے وہ اوپر سے بھی پانی آ رہا ہے اور یہاں پہ بھی بارش پچھلے چوبیس گھنٹے میں اتنی ہوئی ہے یہ پہلی بار یہ سرکل تک یہاں پہ پانی آیا ہوا ہے اور وہ بھی وشوامیتری ندی کا پانی یہاں تک پہلی بار آیا ہے دیکھئے وڑودرہ میں کیسے ملٹی سٹوری بیلڈنگ کے آس پاس پانی ہی پانی دکھ رہا ہے پینک ہو یا پھر سکول ہسپٹل ہو یا سرکاری آفیس ہر جگہ کئی فیٹ پانی بھارا دکھا پرشاسن اور SDRF کی ٹیم لچلے علاقے میں رہنے والے لوگوں کا ریسکیو کر رہی ہے پانی کتنا بھارا ہو اپروکس 8 to 9 فیٹ آپ کب سے اندر تھے اور کب تک یہ پانی اترے گا آپ کا انکہو کیا کہتا ہے I don't know don't know don't know بڑی رہا ہے کم نہیں ہو رہا بڑی رہا ہے اس پرکار سے جنجیون اندر چل رہا ہے کیونکہ اسی پرکار کی صدی گجرات میں لیکن آپ لوگوں کو ریسکیو کر رہا ہے دراصل وڑودرا میں وشوامیتر ندی میں آجوا سروور سے پانی چھوڑا جا رہا ہے جس کے چلتے وشوامیتر ندی اوفان پر ہے یہ ندی دینجر لیول سے 8 فیٹ اوپر بہ رہی ہے جس کے چلتے نیچلے علاقوں پر ڈوبلے کا خطرہ من رہا ہے وڑودرا میں بھار کی پرشتے بنی ہوئی ہے اور وشوامیتر ندی میں کافی پانی آلی کی وجہ سے یہاں پہ جو علاقہ ہے یہ پرشتران بچہ وڑا علاقہ ہے اور یہاں پہ کافی پانی بچہ رہا ہے ایسٹی آلیسکیو میں لگی ہے اور ایسٹی آلیسکیو میں یہاں پہ کئی لوگوں کو بھی بچایا ہے اور اندر سے کئی ریسی علاقوں سے انہیں بہار نکالا جا رہا ہے یہاں پہ ابھی جسوامیتر ندی کا جو سٹر ہے وہ کافی بڑھ چکا ہے اس کے ورننگ لیول سے اس کے ڈینجر لیول سے ابھی فیلحال آٹھ پوٹ کے اوپر جسوامیتر ندی بہہ رہی ہے کبھی یہ کئی علاقے ہیں جہاں سے ریسکیو کیا جا رہا ہے بھارودرا میں ایسٹی آلیسکیو اور انڈی آلیسکیو کی ایک ٹیم کو بھی تینات کیا گیا ہے جہاں نیچلے علاقوں سے انہیں ریسکیو کا کام سوپا گیا ہے رشاسن کی ٹیم اب تک چار ہزار سے زیادہ لوگوں کو سترکشت ستھانوں پر پہنچا چکی ہے کام سوپا گیا ہے رشاسن کی ٹیم اب تک چار ہزار سے زیادہ لوگوں کو سترکشت ستھانوں پر پہنچا چکی ہے موسم ویبھاگ کے مطابق 29 اگست کو بھی سوراشت میں بھاری بارش کا نمان ہے اتر گجرات کے زلو کو چھوڑ کر سبھی زلو میں ریڈ الیٹ ہے کچھ سوراشتر کے سبھی زلو میں بھاری بارش کے ساتھ ریڈ الیٹ جاری کر دیا گیا ہے احمد آباد کھیڑا آنند داہود محیساگر وڑودرا پنچ مہل چھوٹا اودے پور بھروج اور نرمدہ میں بھاری بارش کے ساتھ ریڈ الیٹ پر ہے سورت تاپی نفساری ڈانگ ولسار داہود اور دادران نگر حویلی میں بھی ریڈ الیٹ جس میں تھنڈر سٹارن کی وارنگ ہے اور جو بھیلد کی سپیڈ ہوگی وہ 55 سے 65 کلومیٹر پر آور اور ساتھ میں جو بھشکی بھیلد ہوں گی وہ 75 کلومیٹر پر آور اور گزرات اسٹیٹ کے دسٹک میں سٹرانگ سرکس ویلد پر آور کرے گی گجرات میں بہن کر بارش ہو رہی ہے اور یہ آفت کی بارش یہ ابھی تھمتی ہوئی نظر بلکل نہیں آرہی موسم ویباگ نے 2829 اگست کو بھاری بارش کے انمان کی آشنگ کا ویقت کرتے ہوئے ریڈ الیٹ جاری کیا اب ہم آپ کو بتائیں دیکھئے کیسے موسم ویباگ کے انسار یہاں دیکھئے آپ گجرات کے 27 زلوں میں ریڈ الیٹ ہے یعنی ان زلوں میں بہت زوردار بارش کی آشنگ کا ہے ان میں کچھ موربی سریندگر جامنگر راجکوٹ دوارکہ پوربندر گر سومنات جونگر پنچ محل داہوت تاپی نفساری ولسار احمدباد بوٹاد امریلی آنند کھیڑا مہی ساگر پنچ محل نرمدہ ولودرا چھوٹا اودے پور سورت ڈانگ داہوت یہ سارے زلے ہیں جہاں بارش کا سبردست الیٹ جاری کیا گیا ہے اور یہ سارے کی سارے 27 زلے جو ہیں بے حد خطرے میں ہیں اب جامنگر ہو یا جونگر احمدباد ہو یا امریلی ہر جگہ بھینگ کر بارش لوگوں کو ڈرا رہی ہے جامنگر میں ایک پولس بوت بار میں بہ گیا بارش کے بعد رہشی علاقوں میں کھڑی کاریں ماچیس کی ڈبیا کی طرح بہتی دکھائی دے رہی تھی انڈی آر ایف کے ساتھ ایز ڈی آر ایف کی دیمین نشلے علاقوں میں بھسے لوگوں کو سرکشت استانوں پر پہنچا رہی ہیں موربی میں نیشنل ہائی وے پر بار کا قبضہ ہو چکا ہے بار سے استطیق بے قابو نہ ہو اس کے لئے مکی منطری بھوپیندر بڑیل نے سویم مورچا اب سنبھال لیا گجرات میں چل پر لے جامنگر سے آئی یہ تصویر بتانے کے لئے کافی ہے کہ ان دنوں گجرات کے بیس سے زیادہ زیلے سیلاب کے آگے مانوں سرینڈر کر چکے ہیں جامنگر میں مہتر گوجی پیٹ کے پاس پورا پولس سٹیشن پانی میں ڈوب گیا دیکھیں سفید رنگ کا یہ بڑا سا کیبین کیسے تینکے کی طرح بہہ رہا ہے اب پانی میں پوری طرح جھوٹ چکی اس کار کو دیکھیں اس کار کی چھت ہی باہر بچی ہے باقی پوری لگزریکار سیلاب میں سما چکی ہے یہ تو پانی سے تواہی کی محض بانگی ہے پورے کجرات میں بار سے بربادی کی ایسی کئی تصویریں دیکھ رہی ہیں جامنگر میں ہی ڈیئر علاقے میں پولس پرشاشن کی ٹیم نے کئی لوگوں کو بچانے کے لیے ریسکی آپریشن چلایا گجرات میں بارش کی تواہیس نپٹنے کے لیے مکہ منتری بھوپیندر پٹیل لگاتار گراؤنڈ سیرو پر جا کر حالات کا جائزہ لے رہے ہیں سی ایم بھوپیندر پٹیل گاندھر نگر کے کنٹرول روم میں پہنچے اور یہاں سمبندی تتکاریوں کے ساتھ بیٹھا کر چوبیسو گھنٹے ایلٹ رہنے کا نردیش دیا ایمد آباد کے بہت پاوش علاقوں کو بھی موصلہ دھار بارش نے دوبنے کو مجبور کر دیا ہے دیکھیں مڑی نگر علاقے میں کیسے سارکوں پر کئی فیٹ پانی بھرا ہے جس سے یہاں رہنے والے لوگوں کو گھر سے باہر نکلنے سے پہلے سو بار سوچنا پڑ رہا ہے ڈیٹی فائیو یارٹ سے یہ پروبلم ہے ابھی تک سوال نہیں ہوا ہے بی جے پی کی گورنمنٹ ہوئے کونگریس کی ہوئے کوئی انہیں ڈیٹیل میں رسٹ لیا نہیں ہے اور سب بھی پانی ادھر آتا ہے کوئی کورپوریٹر ابھی تک آیا نہیں ہے تو ڈرینیز بارہ کو بھی دیتا ہے لیکن ان کا پرمنٹ سولیوشن کیا ہے لاشٹ پتچیس سال سے ادھر پر اتنا پانی دیٹا ہے پہلے تو کیار پانچ دن تک رہتا تھا ابھی چلا جاتا ہے ایک دو دن میں اب گجرات میں ایسی استطیق کیوں بنی ہے اسے جاننے کے لیے موسم ویبھاق کے کچھ آنکھلوں پر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ دراصل پچھلے دو دنوں میں گجرات میں بے انتہا بے حساب بارش ہوئی ہے جیسے گجرات میں اب کس طرح سے بارش ہوئی اس بار کے مونسون سیزن میں اب تک 99.66 پرتیشت بارش ہو چکی ہے سب سے ادھک بارش کچھ میں 117 پرتیشت درکشنل گجرات میں 108 پرتیشت سہراشت میں 102 پرتیشت مدھے پور وہ گجرات میں 99 پرتیشت اتر گجرات میں 80 پرتیشت بارش ابھی تک ہی ہو چکی ہے موسلا دھار بارش کے کارن گجرات کے 206 جلاشےوں میں سے 69 جلاشے 100 پرتیشت بھر چکے ہیں بہتر جلاشے ہائی الٹ پر ہیں یعنی کی اوورفلو ہو رہے ہیں سات ندیاں خطرے کے نشان کو پار کر چکی ہیں یہ استطیق ہے اس بلٹن میں فی الحال اتنا ہی وشیش میں فی الحال اتنا ہی آپ پلیز اپنا بہت خیال رکھے گا دیکھتے رہیے آج